اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ خوشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہدِ پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولا يَسَلِّي وَسَلِّم دائمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهٌ عَنِ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رَسُلِ اللَّهِ قَاتِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَلِيمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِأَنفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْضٌ عَلَى الْأُمَمِ رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکرِ مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان مطوالوں پر ہم ان کج فکر خطیبوں کو رازِ توحید بتائیں گے تعظیمِ نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے شوقِ توحید کے شربت سے ہم ان کا لوگ مٹائیں گے ہم آلِ نبی کے مطوالے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربہ کی شان بتائیں گے اصحابِ نبی کے چرچے سے جو بغز کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی پہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے یہ سننے چور اندھیروں کے اب آگے دور سویروں کے ہم فکرِ رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تُو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکارِ مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاء اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برعانوہو وازمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وازمہ اسمو کی حمد و صلاح اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رد السلام عرض کرنے کے بعد ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے بزمِ رشدِ الْایمان کے زیرِ تمام عظیم الشان عقیدہِ توحید کانفرنس انعقاد پذیر ہے جتنے دوستوں نے اس کا احتمام کیا اور آپ حضرات جتنے بھی اس میں شریک ہیں اللہ سب کی کابشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے انسان کی پوری زندگی کے اعمال کا دار و مدار عقیدے پر ہے اگر خدا نخواستہ کسی کا عقیدہ خراب ہو نماز روزہ حج زکاة کسی چیز کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ ایک تہشدہ حقیقت ہے عقائد میں سے صرف فرست عقیدہ عقیدہِ توحید ہے اللہ کو وحدہُ لاشریک ماننا اس قدر لازم ہے کہ خالق کائنات جلہ جلالوہو کے بارے میں اگر کوئی شرک کرتا ہے معاذ اللہ اتنا جرم سو بندوں کو قتل کرنے کا نہیں جتنا جرم ایک بار بدھ کو سجدہ کرنے کا ہے حدیث شریف میں یہ ہے کہ سو کا قاتل تو بخشا گیا مگر اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ شرک بہت بڑا ظلم ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ یہ رب نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جائے تو ساری زندگی کی کامیابی کا مدار ایمان پر ہے اور ایمان کا مہور توحید و رسالت کا عقیدہ ہے اس واسطے انسان کو روزانہ اپنے عقائد کی تلاشی لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کے عقیدے میں کسی لحاظ سے کوئی گڑ بڑ تو نہیں ہو گئی کیونکہ شیطان اتنا نماز روزِ حج زکاة کی عبادت کو نہیں لوٹتا جتنا عقیدے کو لوٹتا ہے جو کہ اسے پتا ہے اگر عقیدے سے ہی فارغ ہوا تو باقی سب کچھ پیسے ہی راکہ ہو جائے تو یہ ضروری ہے کہ توحید کیا ہے رسالت کیا ہے مقام اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے مقامِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے کیوں اس لحاظ سے معمولی سی لگزش بھی اتنی بڑی نوست ہے کہ قیامت کے دن نماز روزہ حج زکاة جو بڑی مشکل سے انسان کرتا ہے ان میں سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ سب کچھ حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنِ مجید کی تشریحات میں موجود آج ہمارا موضوع ہے عقیدہِ توحید اس کی ہزاروں بحثیں ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت تقریباً اسی گھنٹے سے زائد گفتگو میری عقیدہِ توحید کی بنیادی بحثوں پر مشتمل ہے جس طرح شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے ایسی جو شرک نہ ہو اسے شرک قرار دینا بھی سب سے بڑا ظلم ہے یہ امت امتِ توحید ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوتِ توحید دی وہ تبلیغ کی توحید کی کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تبرانی کی حدیث ہے شیطان کی چیخیں نکل گئیں اس کے چیلوں نے پوچھا کہ اتنا تم کبھی نہیں روئے تھے آج کیوں رو رہے ہو اس نے کہا محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج شرک کی جڑے کاٹ دی ہیں میں مایوس ہو گیا ہوں اب قیامت تک شرک نہیں پھیل سکے گا جس طرح پہلے ادوار میں پھیلتا تھا کہ یہ میری سب سے بڑی کمائی تھی کہ میں شرک کے ذریعے لوگوں کو جہنمی بناتا تھا اور محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شرک کی جڑے ہی کاٹ دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں ہے لَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمْتِ مُسْتَقِيمًا جو بھی زمانہ آ جائے جتنی بھی آندیاں اور طفان آ جائیں فرم میری امت کا عمر ہمیشہ ہی مستقیم رہے گا یعنی ایک ہے بدعملی کا آنا اور ایک ہے شرک کا آنا ان دونوں میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرق بیان کیا کہ جس طرح کی بھی عمل کی کمی کو تاہی آتی رہے جسے ہٹانا ضروری ہے لیکن فرما میں نے جو توحید کا سبب پڑھایا ہے اب قیامت تک شرک نہیں ہوگا کہ یہ امت شرک کو قبول کر لے لہٰذا فرما میری امت کا عمر ہمیشہ کیلئے مستقیم رہے گا یہود و نصارہ شرک میں ڈوبے انہوں نے اپنے نبیوں کو رب کا بیٹا کہنا شروع کر دیا نبیوں کو اللہ کہنا شروع کر دیا نبیوں کو معبود کہنا شروع کر دیا اس کا بڑا سبب یہ تھا کہ وہ اپنی کتاب بھی نہ بچا سکے آیات کے سودے ہو گئے لیکن یہ امت تو وہ امت ہے اپنی کتاب تو کتاب رہی انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کا ہر خطاب بھی محفوظ رکھا ہے لاکھوں حدیثیں انہوں نے حفاظت کی ہے اگر چودہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی قرآن محفوظ ہے تو جو امت قرآن پہ پہرہ دینا جانتی ہے وہ ایمان پہ پہرہ دینا بھی جانتی ہے یہ اس امت کی عظمت پہ حملہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ پہلی امتوں کی طرح یہ بھی امتیں شرک ہو گئی تو پھر یہ آخری نہ ہوتی آخری کوئی اور ہوتی اگر اس نے بھی پہلی امتوں کی طرح شرک میں ڈوب جانا ہوتا تو پھر اس کو آخر میں کہ سب کمیوں کو دور کرنے کے لیے امت آئی ہے پھر یہ نہ ہوتی تو پھر تو کوئی اور امت آخر میں ہوتی اس بنیاد پہل شرک اس امت نے نہیں کیا لیکن اس امت پر شرک کا فتوہ یہ یہود کی ڈیمانڈ تھی یہ نصارہ کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم تو تو ویسے ڈوبے ہیں لیکن کم از کمی نے بھی تو بدنام کریں کیونکہ قرآن بار بار اس حقیقت کو واضح کر رہا تھا ہم تو ہیں نا پندرمی صدی میں اور میرا یقین ہے کہ اس پورے مجمع میں جو سب سے تھوڑی معلومات رکھنے والا مسلمان ہے غریب شاں انپڑ شاں اس کو اگر آج کوئی موتی جیسا کہے کہ میں تجھے سونے میں تول دیتا ہوں تیری ضروریات بھی بڑی ہیں صرف ایک بار میرے بد کو سجدہ کر دے تو سب سے انپڑ بھی کہے گا کہ میں سونا تیرے موں پہ مارتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں بد کو سجدہ نہیں کروں گا یہ ایک تیشدہ حقیقت ادھر قرآن مجید میں کیا ہے کہ یہ تو ہم تو ہیں نا بات والے ادھر اصحاب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اللہ کی کتاب نے کہ جب وہ فیرون کی غلامی سے نجات پا کے نکلے لاد کو تو فیرون نے اپنا لسکر انہیں پکڑنے کے لئے پیچھے لگایا فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ صبحوں کا وقت ہوا دیکھا کہ ہم جہاں پہنچے ہیں سامنے تو سمندر ہے اور پیچھے فوج آگئی ہے پکڑنے والی سب پریشان ہوئے ہم پکڑے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَّا إِنَّا مَعْيَ رَبِّ سَيَادِينَ میرے ساتھ میرا اللہ ہے وہ رستہ بنائے گا رب نے رستہ بنایا اصحاب موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ سمندر سے پاہر گزر گئے رب نے دورا کرم یہ کیا کہ انہیں جو پکڑنے آئے تھے رب نے سارے ڈبوکیں مار دئیے تاکہ ہمیشہ کا خطرہ ختم ہو جائے اب ان لوگوں کا تو یقین اتنا پکا ہونا چاہیے تھا یعنی قَرَيْدْ عَبَوْتْ وَنْ لِسْ عَفْ أَلَّا اللہ کی توحید پر اتنا پکا یقین ہونا چاہیے تھا کہ ان کی بوٹیاں بھی ہو جاتی تو ہر بوٹی بھی آہد آہد کی صدا دیتی رہتی لیکن قرآن کہتا ہے جب یہ پار گزرے ابھی چودہ صدیاں نہیں گزری تھی چودہ دن بھی نہیں گزرے تھے اَتَوْ عَلَى قَوْمْ يَعْقُفُونَ عَلَى أَسْنَا مِلْ لَهُمْ ان کا گزرے قوم سے ہوا وہ شرک کر رہے تھے بتوں کی پیڑا کر رہے تھے یہیں ان کا عقیدہ ختم ہوا ابھی پیغمبر علیہ السلام تو موجود ہیں ان میں کوئی چودہ صدیوں کا فاصلہ نہیں ہے قَالُوا يَا مُوسَى اِجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَالَهُمْ آلِهًا ہم سے ایک خدا کی بندگی نہیں ہوتی یہ جس طرح کئی بتوں کو پوجھ رہے ہیں ان جیسا کوئی الہ میں دے نبی سے شرک کی اجازت مانگنے لگے وہ کے جنہیں رب نے اتنا کرم کر کے بچایا تھا اور ابھی زمانہ گزرے ہی کوئی نہیں اس قدر ان کا عقیدہ کچھا تھا کہ بت پرستی کو دیکھ کر کہنے لگے ہمیں بھی کوئی ایسا الہ دو جیسے ان لوگوں کے الہ ہیں جو پوجھا بتوں کی کر رہے ہیں یہ قرآن ہے ادھر اصحابِ موسیٰ علیہ السلام بت پرستی کی اجازت مانگ رہے تھے اور ادھر اصحابِ محمد علیہ السلام کا درجہ تو کجا یہ پندرمی صدی والے جنہوں نے بند دیکھے اللہ کو مانا ہے اور جنہیں دیکھ کر ماننا تھا انہیں بھی بند دیکھے مانا ہے تو ہی دو رسالت دونوں دبل ایمان بھی لگائے بھائے یہ پندرمی صدی والے آج بھی اتنے پکے ہیں کہ یہ بت کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں جبرند بھی کوئی کروائے تو نہیں کرتے ڈیمانڈ کیسے کریں گے تو یہ یہود و نصارہ کے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ جو رب نے سردار بنائے ہیں اور پکے دین والے بنائے ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے کہ یہ بھی موسیٰ لکھیں تو اس بنیار پر امت کے اندر سے ایک انجینئرڈ فتوہ شرک کا کہ شرک بنتا نہیں تھا لیکن کسی کے کہنے پر بنایا گیا جالی فتوہ امت پر لگایا گیا اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اکثر بلاد اسلامیہ بھی شرک سے بھر گئے ہیں بلاد کفر تو ویسے ہی سئی بلاد اسلامیہ اور پھر دو چار کتابیں نہیں سیکڑوں کتابیں ایسی لکھی گئیں جس میں یہ کہا گیا کہ مکہ کے مشرکوں کا شرک تو سنگل تھا اور آج کے مسلمانوں کا شرک ڈبل ہے اور اس ڈبل شرک پر دلیلیں دیں کہ وہ تو صرف جب خوشی کا موقع ہوتا تھا تو بھتوں کو پوچھتے تھے جب مسئبت آتی تھی تو وہ بھی رب کو ہی بولاتے تھے لیکن آج کے یہ مسلمان دونوں صورتوں میں خوشی ہو یا غم یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو وہ ڈبل شرک کی دلیل بنا کر کہ ابو جان کے شرک سے ڈبل شرک آج امت مسلمہ میں ہے اس کو پیش کر رہے ہیں تو بتاؤ کہاں گیا فیض قرآن کا کہاں گیا فیض ختم نبوت کا کہاں گیا کارِ تبلیغ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے آقے علیہ السلام نے تو فرمایا میرا موجزہ قرآن ہے ارچو ان اکون اکسارہم تابیع لیکن قیامت کے دن سارے نبی مل کے بھی اتنے لوگوں کو جنت نہیں لے جائیں گے جتنا میں اکیلہ لے جاؤں گا کہ جنہیں میں نے تو حید پڑھائی ہے کتنا رفی الجنت میں اتو اشرونا صفہ جنت میں کل ایک سو بیس صفے ہوں گی ہر صف میں عربوں کھربوں لوگ ہوں گے میرے آقے علیہ السلام فرماتے ہیں ثمانون منہ من امتی ان ایک سو بیس صفوں میں سے اسی صرف میرے غلاموں کی ہوں گے یعنی سارے نبیوں کی تبلیغ سے صرف چالیس افیں برے گی اور ماہِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے اسی بریں گے اور اگر شرک والوں کا فتوہ مان لیا جائے تو پھر تو ان کا اپنا بھی کوئی نہیں بچتا ٹانگے کی سواریاں نہیں بچتیں اسی صفے کون برے گا تو یہ ایک سازش تھی امت کے خلاف اس فتوے سے خوش یہودی ہوا اس سے نصرانی خوش ہوا اس سے قادیانی خوش ہوا کہ جب وہ فیض دیکھ کے چلے گئے پیچھے اندھیرہ چاہ گیا شرک ہو گیا اب میری باری ہے اب کسی دوسر نبی کا دروازہ دیکھو اس امت کو امت شرک کہہ کر کفر کو سپورٹ کیا گیا اللہ کا فضل ہے یہ امت کل بھی امت توہید تھی آج بھی امت توہید ہے ویسے سوچنے کی بات ہے کہ اقیدہ ختم نبوت ظاہر ہے کہ پہلا تو الوہیت کا اقیدہ اللہ تو خود نبی بناتا ہے سب سے پہلا اقیدہ الوہیت کا ہے اور اس کے بعد نبوت کا ہے تو جو امت اتنی سیریس ہو اتنی سیریس ہو اتنی سیریس ہو کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہوئے دوسرا نبی نہ مانے وہ اپنے اللہ کی ہوتے ہوئے دوسرا اللہ کیسے مان جائے سوچنے کی بات ہے یہ لاکھوں چانے دیں اس مسئلے پر کہ دوسرا نبی ہم کسی کو دعویٰ بھی نہیں کرنے دیں گے اور ان کے کھاتے یہ ڈال دیا جائے کہ یہ تو گلی گلی اپنا اللہ لیے پھرتے ہیں ان کے ہزاروں اللہ ہیں ان کے ہزاروں معبود ہیں نہیں یہ امت اپنے ایمان پر پکی ہے اللہ کے فضل سے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مسلسل اس پرسندے صحیح سے موجود ہیں اب سوچنا یہ ہے کہ یہ پھر ہوا کیا ہے کیسے شرک کا فتوہ لگا یہ ایک دھاندلی کیا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ توہید کیا ہے اور شرک کیا ہے یہ سبق آپ میں سے ہر ایک کو اس کی آگے تبلیغ کرنی ہے اور ایک بھی گمراہ بندہ اگر تمہاری تبلیغ سے سیدھے رستے پہ آ گیا تو چار پانچ دیکھوں کے چاول دینے کا سواب نہیں ملے گا ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پوری دنیا کے خزانے صدقہ کرنے کا سواب مل جائے گا صرف ایک بندے کے راہ راست پر آ جائے شرک اور توہید اللہ کی بہت سی شانیں ان شانوں میں سے کچھ شانیں وہ ہیں جو رب کسی کو نہیں دیتا وہ اتائی نہیں ہوتی وہ مجازی نہیں ہوتی اور کچھ شانیں وہ ہیں جو رب جسے چاہے اپنے بندوں میں بھی عطا فرما دیتا ہے اب جو شانیں رب زلجلال کسی کو بھی نہیں دیتا آج تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو نہیں دی اور کبھی بھی نہیں دے گا وعدہ کر چکا ہے وہ ہے میعارِ الوہیت یعنی اللہ ہونے کا مطلب اللہ ہونا کیا ہے جس جس کا نام انوہیت ہے وہ مجازی نہیں ہو سکتی وہ عطائی نہیں ہو سکتی کہ کوئی کہ یہ تو اللہ حقیقی ہے اور یہ معذرلہ اللہ مجازی ہے یا اللہ عطائی ہے اللہ مجازی یا عطائی نہیں ہوتا اللہ ہوتا ہی حقیقی ہے اور ہے یہ وہ کیا ہے اللہ ہونا کیا ہے دو چیزوں کا نام الوحیت ہے جو کسی شریعت میں بھی کسی دور میں بھی رب کے سوا کسی کے لیے نہیں مانی گئی ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے معبود ہونا واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نام ملاد ہو اور نہ ہی اس کی وفات ہو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ رہے ازلی ہو ابدی ہو دائمی ہو اس پر زوان نہ ہو وہ صرف ایک ذات ہے رب ذوال جلال کی یہ ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا یہ دونوں وست ہیں اللہ ہونا یعنی جب کوئی مانتا ہے کہ میں رب کو اللہ مان رہا ہوں تو یہ ہے تو ہی کہ وہی واجب الوجود ہے اس کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں اسی لیے تو ہم سال بھر ملاد مصطفیٰ علیہ السلام منا منا کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ واجب الوجود نہیں جو کہ ان کا تو ملاد ہے اور واجب الوجود وہ احتجز کی ملادت نہ ہو بلکہ ازلی عبدی ہو ہمیشہ سے ہو تو اللہ کی ذات ہے اس کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں اور کوئی ہی مستحق کے عبادت نہیں اب یہ دو وصف اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات میں مانے جائیں دونوں ہی یا دونوں میں سے کوئی ایک تو شرک ہو جائے اور یہ ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ تھوڑی سی غفلت سے کہیں ساری زندگی پہ پانی نہ پھر جائے تو اللہ ہی واجب الوجود ہے اللہ ہی مستحق کے عبادت ہے اگر خدا لخواستہ کسی شخص نے اللہ کے سوا کسی کو خوابو گائے ہو پھینس ہو خوابو سورج اور چاند ہو شعبو کوئی مقدس سخصیت ہو جس لئے اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانا مشرک ہو جائے گا یا واجب الوجود تو نہیں مانا مستحق کے عبادت مانا پھر بھی مشرک ہو جائے گا یا واجب الوجود بھی مانا اور مستحق کے عبادت بھی مانا پھر بھی مشرک ہو جائے گا اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے امت مسلمہ کا بچہ بچہ اس یقین پر ہے کہ رب کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں اور کوئی مستحق کے عبادت نہیں یہ ہے امت کا وہ عزاز کہ پہلے کئی کہہ رہے تھے ہمارے نبی تو اللہ ہے کوئی کہتے تھے ابن اللہ ہے اس امت نے پیار میں قصر نہیں چھوڑی اپنے نبی علیہ السلام سے مگر حد کراس نہیں کی نہ اللہ کہا نہ عبل اللہ کہا نہ معبود کہا اپنے نبی علیہ السلام کو نہ مسجود کہا نہ واجب الوجود کہا ہاں اس نے مسکل پشا کہا اپنے نبی علیہ السلام کو حاجت روا کہا اس نے انہیں مددگار کہا اب جو اللہ ہونے کا منصب ہے وہ تو اس امت نے اپنے نبی علیہ السلام کی طرف منصوبی نہیں کیا چونکہ الوحیت میں اگر کسی کو شریک ٹیر آیا جائے تو شرک ہوگا اور جب یہ امت الوحیت کے اریے تک کسی کو لے جانے کی کائل ہی نہیں کہ اللہ اللہ ہے بندہ بندہ ہے الوحیت ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی غوث کتب کے لیے کسی نبی رسول کے لیے نہیں مانی جا سکتی اب اس مقدس امت پر شرک کا فتوہ لگانے کے لیے داندلی کی گئی وہ کیا ہے کہ اللہ ہونے کا جو مطلب ہے الوحیت کا جو میار ہے کہ اللہ ہونا کیا ہوتا اسے بدلا گیا توجہ کرنا ان لوگوں نے کہا وہ یہ سارا تاریخ کا صحابہ سے لے کر امت کا سب پس منظر سامنے تھا کہ یہ نہ تو اپنے نبی کو ابن اللہ کہتے ہیں نہ اللہ کہتے ہیں نہ معبود مانتے ہیں تو یہ مشکل کشا حاجت روا اس طرح کی اوصاف مانتے ہیں اور پھر ولیوں میں بھی مانتے ہیں تو پھر اللہ ہونے کا مطلب بدلا جائے وہ جو مطلب ہے نا واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا اس کے لحاظ سے تو امت نے بڑی پابندی کی ہے اور شرک نہیں بنتا جو وصف رب زلجلال اپنے بندوں کو بھی دے دیتا ہے اور وہ وصف رب کی شانے ضرور ہیں لیکن وہ میار خداوندی نہیں ہیں تو انہوں نے کا پھر وہ وصف جو ہیں ان کا ترجمہ کرو کہ یہ ہے اللہ ہونا اور پھر بتاؤ دیئے کو یہ تو ولیوں کو بھی مان رہے ہیں یہ تو نبیوں کو بھی مان رہے ہیں مثال کے طور پر ان کی ہزار ہا کتابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے ان کے نزدیک اللہ ہونے کا مطلب ہے مددگار ہونا یہ کرتے ہیں نا اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے مددگار ہونا ہاتھ عطتر ہونا مسکل خشاہ ہونا لہذا اب ترجمہ کر رہے ہوں کلمے کا وہ کہتے ہیں کوئی پاروی ہونا نہیں ہونا نہ یہ تکریر ہیں انہوں بولو تو صحیح یعنی ان کا سارا اس پہ اس پہ زور ہے کہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے مددگار ہونا اور تم نے بندے بھی مددگار سمجھے ہوئے ہیں لہذا تو مشرق یہ انہوں نے جو دیفنیشن ہے توحید کی گھڑی تاکہ شرک بنا سکے ایسے تو بن نہیں رہا یہ امت یہ نہیں کہتی کہ ہمارے نبی ولی اللہ ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں یہ بہت بڑی پابندی کے ساتھ کھڑے ہیں پیار بڑا کرتے ہیں مگر شریعت کی حد آتی حد رک جاتے ہیں پیش نظر وہ نوبہ سجدے کو دل ہے بے قرار رکیے سر کو رکیے ہاں یہی امتحان ہے تو یہ امت اس پر جالی فتحہ رگانے کے لیے جالی میں یارِ خداوندی تراشا گیا جس سے پھر گئی جرگ ہوئے ایک تو رب کی شان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا دوسرا امت مسلمہ پر شرک کا فتوہ لگا کے یہود و نصارہ تو خوش کیا گیا اور اسلام کی کمر توڑنے کے لیے قرآن کے فیض اور ختم نبوت سے بغاوت کے لیے ساری باطل قوتوں کے رسلے صاف کیے گئے اب ان کا یہ ہے کہ توحید ہے اللہ ہونا کیا ہے مددگار ہونا ہم کہتے ہیں مددگار ہونا رب کی شانوں میں سے شان ضرور ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی مددگار ہو اللہ کی مرضی ہے چاہے تو مدد خود کرے چاہے تو کسی سے کروا دے اور جب وہ کسی سے کروائے لیکن کسی دشمن سے نہیں کروائے گا بچ سے نہیں کرائے گا اپنے نبی ولی سے کروائے گا اور جس وقت وہ کسی سے کروا رہا ہو کوئی توہیدی کہے رب یہ تو کیسا کیوں کر رہا ہے اس سے تو ان کی ویلیو بن جائے گا تو اللہ فرماتا لا يسأل عمّا يفعلو کہ دم مارنے کی مجان نہیں جو ایسا کہے گا وہ جہنمی بنے گا میں میری مرضی ہے میں اللہ کسی کو نہیں بناتا لیکن میں مددگار بنا دیتا ہوں اب اس امت نے غلوب نہیں کیا لیکن شرک کا فتوہ دینے کی جنہوں نے فیس لی تھی انہوں نے جانی فتوے کے لیے میعارِ الوحیت بدلا اور میعارِ الوحیت کیا تھا جو پورے قرآن میں ہے واجد الوجود اور مستقعِ وعدتوں نے اس کو بدل کے انہوں نے کہا مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو میں پوچھتا ہوں اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے بدر کے میدان میں فرشتے کس کے لیے گئے تھے مدد کے لیے گئے تھے میں اس پر ابھی قرآن پڑھتا ہوں آپ بلا چیچک بولیں کہ فرشتے گئے تھے مدد کے لیے بدر کے میدان میں تو وہ مددگار تھے اور مدد کر کے بھی اللہ نہیں بنے پھر بھی رب کے بندے ہی رہیں کیوں؟ اللہ ہونا واجب الوجود ہونا ہے اللہ ہونا مستحق عبادت ہونا ہے تو فرشتے مدد کر کے نہ واجب الوجود بنے نہ معبود بنے پھر بھی بندے ہی رہے کیوں؟ کہ اللہ ہونا ہے واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا اور جن کے نزدیک اللہ ہونا ہے مددگار ہونا تو ان کے نزدیک تو پھر بدر میں ہزاروں اللہ بنو سمجھا رہی ہے نا؟ کہ وہ کہتے ہیں مددگار جو ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے فرشتے مددگار تھے تو ان کی تعریف کیوں تو یہیں صفایہ ہو گیا کہ اگر ان کی بات مانے تو پھر وہ بدر جس میں شرک کی کمر توڑی تو یہ تو گا کہ یہ تو شرک ہو جا کر رہا ہے میدانِ بدر کہ یہاں ہزاروں مددگار ہیں فرشتے اور مددگار ہونا اللہ ہونا یعنی یہ والفتوہ میں ہزار ہاں دلائل کی روشنی میں یہاں ہی نہیں دنیا کے چوک میں کھڑا ہو کر اعلان کر چکا ہوں میرے کلپ چلا چلا کے نجد میں وہ بیٹھ کے اپنا ایڑی چوٹی کا زور گیا چکے ہیں مگر رب کعبہ کی قسم سورج مغرب اسے دلو ہو سکتا ہے ہمارے عقیدہ توحید کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اب دیکھئے یہ نامہ پارہ ہے قرآن مجید کا سورہ انفال ہے اس میں رب سلجلال ارشاد فرماتا ہے نامے پارے کے اندر سورہ انفال کی یہ الفاظ ترجمہ خواہ تم کسی کا جا کے پڑھ لو اللہ فرماتا ہے آیت نمبر بارہ میں از یوحی رب کا اِلَا الْمَلَائِكَةَ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُونَ محبور یاد کروں وقت جب تمہارا رب واحی کر رہا تھا فرشتوں کو کیا واحی کر رہا تھا اَنِّي مَعَكُمْ فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں تم نے کیا کرنا ہے فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُونَ صحابہ کی مدد تم نے جا کے کرنی ہے یہ کوئی تفسیر ہو کوئی کہے نہیں میں اس امام تو نہیں مانتا کوئی حدیث ہو کوئی کہے نہیں میں فلان راوی کمزور ہے یہ تو اللہ کا قرآن ہے اور خواہ جس کا بھی ترجمہ پڑھو یہ تو یہی بات ہے اَنِّي مَعَكُمْ فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں تم نے کیا کام کرنا ہے تم نے مددگار ہونے کا کام کرنا ہے اور اگر مددگار ہونا اللہ ہو تو رب کیا انہیں اللہ بنا رہا دی اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُ جاؤ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو حالانکہ دوسری جگہ رب فرماتا ہے میں آپ ثابت قدم رکھتا ہوں آج یہ بھولے وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہیں اللہ بھی غیب جانتا ہے نبی علیہ السلام بھی جانتے ہیں تو یہی شرک ہے کہ ایک بس دو ذاتوں میں تم مان رہے ہیں تو میں کہتا ہوں اللہ کہتا ہے میں ثابت قدم رکھتا ہوں چھپیس میں پارے میں یہ کہتا ہے نہ میں کہتا ہے میرے فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں تو پھر تمہارا جو اعتراض ہم پر ہے ہم پہ نہیں وہ تو قرآن پر ہے اب دیکھو چھپیس میں پارے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویفبت اقدامکم آیت نمبر ساتھ ہے سورہ محمد چھپیس میں پارہ اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا کیا کرے گا وَيُسَبْتْ اَقْدَامَكُمْ یہ تو ہمارے اردو والے پندے بھی عربی پڑے بغیر یہ تو ترجمہ جان لیتے ہیں روز بولتے ہو ثابت قدم رکھنا میں ثابت رہوں گا ثابت قدم رہوں گا فلان بڑا ثابت قدم رہا اور لفظ قدم بھی کوئی اجنبی لفظ نہیں روز اپنے پاؤں کو قدم کہتے ہو تو اللہ فرماتا ہے یُسَبْتْ اَقْدَامَكُمْ قدم کی جمع رب کے بن جاؤ اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا تو ثابت قدم مشکلات میں کون رکھتا ہے اللہ مشکلات میں ثابت قدم طور رکھتا ہے اللہ اور یہ پیار سے لفظ بولو جس نے یا رحیم کہا رب کی ایک شان کو بیان کیا یا کریم کہا ایک شان کو بیان کیا یا سبتار کہا ایک شان کو بیان کیا یا غفار کہا ایک شان کو بیان کیا اور جس نے یا اللہ کہا اس نے بیئت وقت رب کی کروڑوں شانوں کو بیان کیا اب دیکھئے امام رازی نے یہ لکھا تفسیر کبیر میں کہ رب ذل جلال قیامت کے دن جب ایک بندے کو جنت بھیجے گا تو وہ حیران ہو کہ پوچھے گا رب جنت تو بڑا کرم ہوا مل گی لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ میرے کس عمل کا نتیجہ ہے میرے ریکارڈ میں آسکتے ہیں مسلمان تو میں تھا یعنی میں مشرق نہیں تھا مومن تھا لیکن یہ جنت کے لحاظ سے میں تو زندگی میں کوئی عمل کری نہیں سکا تو رب ذل جلال فرمائے گا اما علمت لیلت قضا و قضا رت تمہارے ریکارڈ میں نہیں میرے میں ہے فلان رات تھی تو سویا ہوا تھا وَتَقَلَّبْتَ مِن جَمْبٍ إِلَا جَمْبٍ گہلی نیند میں جب تُو نے کروٹ بدلی تو تھوڑی سی نیند ٹوٹی تُو نے کہا اللہ اور تُو پھر سو گیا دو نیندوں کے درمیان یہ جو وقت تھا تیرے ریکارڈ میں نہیں اور میں سوتا ہی نہیں ہوں میں نے تیرے اُس ایک بار اللہ کہنے سے تجھے جنت عدا کر دی ہے اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دیکھئے ثابت قدم کون رکھتا ہے سارے بولو ثابت قدم کون رکھتا ہے اللہ اب جو میں نے شروع میں وضاحت کی قرآن سے اس کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ثابت قدم رکھنا یہ رب کی شانوں میں سے بہت بڑی شان ہے لیکن یہ میعارِ خداوندی نہیں ہے کہ جو بھی ثابت رکھے وہ نہیں ہو جو بھی ثابت قدم رکھے وہ اللہ ہی ہو ایسا نہیں ہے چونکہ اللہ ہونا ہے باجب الوجود ہونا اللہ ہونا ہے معبود ہونا اور ثابت قدم رکھنا رب چاہتا ہے خود رکھتا ہے چاہتا ہے بدر میں فرشتوں کو بھیج کے ثابت قدم رکھا لے توجہ کیجئے ثابت قدم رکھنا مشکل کشائی ہے حاجت روائی ہے بڑی بھیڑ ہو توپے بارود پھٹ رہا ہو میزان چل رہے ہو اور رب کسی کو دگمگانے نہ دے تو کتنی بڑی مدد ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یو ثبت اقداما کم ثابت قدم کون رکھتا ہے سارے بولو ثابت قدم کون رکھتا ہے اللہ اب اسی قرآن کا نامہ پا رہا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتو میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن ثابت قدم تم نے رکھنا ہے از جوہی ربکا الی الملائکہ انی معکم فسبتو فرشتو تم ثابت قدم رکھو تم وہ میرے والا کام تم کرو اب کوئی جالی تحیدی کہے رب یہ تو تو اپنی تحید کا خود نقصان کر رہا ہے کہ جب فرشتیں ثابت قدم رکھیں گے تو لوگوں میں تو بلے بلے فرشتوں کی بن جائے گی آج توہید ماننے والے کچھ ایسے بھی ہیں ان کی عجیب آتے ہیں توہید کے بارے میں کبھی توہید کو محلے کی دکان پہ کیاس کرتے ہیں وہ ایک عرب کا فتوہ میں پڑ رہا تھا کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ اگر چلے جائیں عبدالقادر جیلانی کے پاس کچھ عبدالکریم جیلی کے پاس اور کچھ احمد رفائی کے پاس کہتے ہیں ماذا یبقا للہ تعالی رب کے لئے پیچھے کون بچے گا یعنی یہ کہ ہم اس لئے مزارات کے خلاف ہیں کہ اگر ان درگاہوں پہ لوگ گئے تو پیچھے رب کے لئے کون بچے گا تو اس کا یہ مطلب بنا کہ ان کے نزدیک ماذا اللہ توہید مالے کی دکان ہے کہ ایک تھی تو رشت زیادہ تھا تو چار اور کھلیں گی تو گٹ جائے اور میرا اللہ تو وہ ہے جسے کوئی نقصان دے ہی نہیں سکتا اور جسے کوئی نقصان دے لے وہ اللہ ہوتے ہی نہیں ہے تو اب یہاں ان کے تصور کے مطابق تو پھر بدر میں رب نے ماذا اللہ توہید کا نقصان کر لیا کہ خود مدد کرنی چاہیے تھی فرشتوں کو بھیج کے قیامت تک کے لئے یہ عقیدہ بن گیا کہ فرشتے بندے ہیں بل عباد المکرمون عزت والے بندے ہیں قرآن کہتا ہے اور یہ پتا چلا کہ رب کے بندے بھی مددگار ہوتے ہیں اور انہیں یہ بات پسند نہیں کیونکہ انہوں نے فیس لی ہوئی ہے کہ مددگار ہونا اللہ ہونا ہے اور یہ نہیں دیکھا کہ سارا قرآن ان کے فلسفے کو مسترد کر رہا ہے مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں ہے اللہ وہ ہے جو ہزاروں مددگار بنا دیتا ہے میرا اللہ دوسرا اللہ نہیں بناتا میرا اللہ دوسرا مددگار بنا دیتا ہے اب اگر غور کیا جائے صرف کس آیت میں تو یہ جو بدر میں رب نے فرشتے بھیجے مدد کرنے کے لئے اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا انکار کرے گا تو قرآن کا انکار ہوگا اب فرشتے مدد کرنے کے لئے بھیجے تو یہ نوبت کیوں آئی قریش مکہ کو مارنا مقصد تھا تو ہمارا اللہ تو کن کہے سب کچھ ہو جاتا تو وہ کن کہتا قریش مکہ مکہ میں مر جاتے اگر مکہ میں نہیں مارے تھے تو بدر کے راستے میں کن سے سارے مر جاتے اگر راستے میں نہیں مارے تھے تو بدر پہنچا کے اللہ کن کہتا سارے مر جاتے اگر مارے نہیں تھے تو رب ان پر نیند تاری کرتا اللہ کی قدرت صحابہ کو کہتا ان کو کاٹ دو کوئی ایک بھی صحابی شہید نہ ہوتا اور ان کو آسانی سے کاٹ دیتے یا سلائے بھی نہیں تھے تو رب زلچلال ان قافلوں کے آساب پر بیماری تاری کرتا ان کے ہاتھوں سے تلواریں گر جاتی ہیں صحابہ آسانی سے ان کے گلے کاٹ دیتے اللہ نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا آلانکہ یہ سب کچھ کر سکتا تھا ان کو رب نے فری ہینڈ دیا ہٹے کٹے صحت مانت وہ سامنے کھڑے ہیں صحابہ کو کہا اب ان سے مقابلہ کرو اور فرشتوں کو کہا چلو میرے محبوب کے غلاموں کے مددگار بن جاؤ یہ جو پراسس ہے آخر اس کی بھی کوئی حکمت ہے جو کن کہے تو سیکن میں سب کچھ ہو جائے اتنا لمبا مرحلہ وہ بدر آئیں پھر جنگ ہو پھر صحابہ انہیں ماریں فرشتے مدد کریں اس سب کا کیا فلسفہ ہے تو اللہ کے قرآن کی ہزاروں حکمتیں ہیں اللہ بدر کے ذریعے تو ہی سمجھانا چاہتا تھا کیسے اللہ علیم بزاتی صدور ہے اسے بتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میرے محبوبوں کی منکر توحید کو آر بنا کے انہیں بدقرار دیں گے اور کہیں گے یہ ہم یہ بیچوانوں کو نہیں مانتے یہ درمیان والے جو ہے ہم نہیں ان کو مانتے ہم توحیدی ہوتے ہیں ہم ڈیریکٹ اللہ کو مانتے ہیں یہ سنی درمیان میں نبیوں و بلیوں کو مانتے ہیں یہ بیچوانے مانتے ہیں یہ وسیلہ مانتے ہیں یہ تبسل مانتے ہیں اور ہم ڈیریکٹ اللہ کو مانتے ہیں بیچوانوں کو نہیں مانتے تو رب نے بدر میں بیچوانے رکھے کیا فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں تو رب تو کون سے بھی مدد کر سکتا تھا لیکن ایک طرف ہے اللہ دوسری طرف ہے صحابہ بیچ میں ہیں فرشتے اللہ کہتا ہے ہم سب ایک ہیں اس لحاظ سے وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنِنْ دِلَّا کہا یہ بیچوانوں نے جو مدد کی ہے یہ غیر اللہ نے نہیں کی اللہ نے کی ہے کیونکہ بیچوانے اللہ کے دشمن نہیں اللہ والے ہیں اب بدر کے میدان میں اگر بیچوانوں کو مان لیا جائے تو شرک نہیں ہوتا تو لاہور میں اگر بندے اور اللہ کے درمیان داتا گنج بخش کو مانا جائے تو پھر شرک کیسے ہو جائے گا جو توحید ہے ہمیشہ توحید ہے جو شرک ہے ہمیشہ شرک ہے اب وہاں تو انیم آکم میں تمہارے ساتھ ہوں اور یہ خیال کہ رب کی توحید کا نقصان ہوگا نہیں یہ بھول ہے اس پر تو قریش مکہ کو سوچنا پڑا کہ جب مار کھا کے کچھ گئے کچھ مر گئے کچھ گرفتار ہوئے کچھ بھاگے جا کے سوچنے لگے حد ہو گئے ہم جنہیں خدا بنائے پھرتے ہیں ان میں سے تو کوئی مدد کو آئے ہی نہیں اور محمد عربی کے رب کے بندے بھی مدد کو آئے ہیں یعنی وہاں تو فرشتے بھی مدد کو آگئے ہیں ایسے ایسے مارنے والے تھے ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے اور وہاں ان کے تماشے کا کوئی جواب ہی نہیں تھا تو انہیں سوچنا پڑا کہ ہم بہت بڑے ظالم ہیں کہ ہم نے ہاتھوں کے گھڑے بھت اللہ کے مقابلے میں رکھے ہوئے اور شرک کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ ہے اور یہ بھی اللہ ہے کہ نہیں یہ ہم غلطی کر رہے ہیں یہ ہمارے بھت اللہ کے بندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کا مقابلہ کیا کریں گے تو فرشتوں سے مدد کروا کے رب نے عالمِ کفر کو پیغام بھیجا کہ میں تو وہ ہوں جس کے بندوں کی پاور کا تم توڑ نہیں لاسکتے میری قدرت کا توڑ کیسے لاؤ گے تو توحید کا نقصان نہیں ہوا بلکہ عظمتِ توحید کا اظہار ہوا تو ربِ ذوالچلال نے قرآن میں اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ فرشتوں سے مدد کروائی اور اللہ نے اپنے والا نام ان کو دیا اپنے والا نام کیا ہے مشکل کشائی والا حاجتروائی والا مددگار ہونے والا جو کہ یوسف پھر اقداما کم میں اللہ فرماتا ہے میں مددگار ہوں اور نامِ پارے میں کہتا ہے میرے فرشتے بھی مددگار ہیں شرک کیوں نہیں ہوا وہ بھی مددگار یہ بھی مددگار اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ مددگار ہے کسی سے پوچھ کے نہیں خود کرتا ہے کسی کی توفیق سے نہیں خود کرتا ہے اور اللہ والے جو مدد کرتے ہیں تو رب کے فضل سے کرتے ہیں رب کی دیہوی توفیق سے کرتے ہیں تو اس بنیاد پر یہ فرق اگر کوئی کہے کہ تم اپنے پاس سے لگا رہے ہو اسے گو پھر دونوں آیات کا مطلب تم بتا دو کہ تمہارے موقع پر پھر شرف کیوں نہیں بنتا جب اللہ کہتا ہے کہ میں ثابت قدم رکھتا ہوں اور ساتھ کہتا ہے فریش تو تم بھی رکھتے ہو تو پھر تم اپنی تعریف کے مطابق دو آیات کو مان کے دکھاؤ یا تمہیں چھپیس ماہ بارہ ماننا پڑے گا یا ناما ماننا پڑے گا چونکہ ورنہ تو دو ذاتیں ایک جیسی ہوں گی بلکہ ہزاروں فریشتیں کہ وہ ثابت قدم رکھتے ہیں اگر تعرض نہیں آتا اور قرآن نہیں ٹکر آتا تو اس مسئلک پر جو داتا علی حجویری نے ہم تک پہنچایا ہے بہت بڑی دھاندلی اتنا ظلم کائلات میں کبھی نہیں ہوا جتنا امت توحید پر شرف کا فتوہ لگانے والوں نے ظلم کیا اور اتنا ظلم اور کوئی نہیں جتنا لفظ اللہ سے خیانت کرنا جی ظلم ہے ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ لفظ اللہ کا مطلب کیا ہے لفظ اللہ کا کوئی کیا متبادل ہو سکتا ہے لفظ اللہ کی جگہ کلمے میں کیا کوئی دوسرا لفظ رکھا جا سکتا ہے ان کی توحید کی تقریریں ہیں کوئی گیار میں والا نہیں کوئی بار میں والا نہیں کوئی داتا نہیں کوئی دستگیر نہیں تو کیا انہوں نے الوحیت یہ سمجھی ہوئی ہے گیار میں والا ہونا اللہ ہونا ہے داتا ہونا اللہ ہونا ہے دستگیر ہونا اللہ ہونا ہے رب کعبہ کی قسم جو اللہ کا یہ ترجمہ کرے وہ اللہ کے لفظ سے خیانت کر رہا ہے اللہ وہ ہے جو کروڑوں داتا بناتا ہے کروڑوں دستگیر بناتا ہے کروڑوں مددگار بناتا ہے اب دیکھئے ایک سادہ سی بات ہے لیکن جواب اس کا کسی کے پاس نہیں ان میں سے کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ یہ ساری امتوں میں یہ حصہ تو ایک نیس نہیں رہا ہے ہمیشہ کلمہ توحید کیا تھا لا الہ الا اللہ آگے جو کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہمارا کلمہ اور ہمیشہ کا کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ ہے کہ جب رب کے سارے نام ان کے بقول ایک جیسے ہیں ساری سانے ایک جیسے ہیں کہ ہمیں کہیں یہ واجب الوجود اور مستقع عبادت یہ تم نے دو سائٹ پر رکھی ہیں کہ یہ نہیں کسی کی دی جا سکتی باقی رب جسے چاہتا ہے اسے اپنی شانوں کا مذر اتان بنا دیتا ہے تو سارے نام ایک جیسے ہیں تم نے یہ کیا تفریق کی ہوئی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ رب کا نام رحیم بھی ہے قریم بھی ہے حلیم بھی ہے عالیم بھی ہے ستار بھی ہے غفار بھی ہے تواب بھی ہے وہاب بھی ہے تو کبھی تو کلمہ توحید میں لفظ اللہ کی جگہ کوئی رب کا دوسرا نام رکھ دیا جاتا جب وہ رحیم ہے تو پھر کلمہ توحید کسی بھی زمانے میں یہ کیوں نہیں رہا لا الہ الا الرحیم یہ نہیں رہا لا الہ الا کریم یہ نہیں رہا وہ رحیم ہے وہ کریم ہے مگر بیانے توحید کے لئے لفظ اللہ ہے بیانے توحید کے لئے کسی زمانے میں کلمہ میں دوسرے وہ نام جو ریجسٹرڈ نام ہے رب کے قرآن میں آئے ہیں گھڑے نہیں بندوں نے جس طرح آج کچھ لوگوں نے داتا کا نام گھڑ کے کہا کہ یہ اللہ کا نام ہے اور پھر ہمیں روکنے لگے کہ داتا تو اللہ ہے ہمارا داتارشوں والا ہے تمہارا فرشوں والا ہے آگے یہ دلیلیں دینے لگی ان انپڑوں کو پتہ ہی نہیں کہ داتا رب کا نام ہے ہی نہیں ہوتا تو پھر آگے کہ تم نے فلان کا کیوں رکھا اب لا الہ الا اللہ اس میں لفظ اللہ کی جگہ رحیم نہیں رکھ سکتے حالانکہ رب کی شان ہے کتنی بڑی شان رحیم ہونا لیکن کلمے میں لفظ اللہ کے متبادل کہ اللہ نہ رکھے اور رحیم رکھ کے کلمہ پڑے لا الہ الا الرحیم لا الہ الا الکرین لا الہ الا سرطان یہ کیوں نہیں رب کے نام لفظ اللہ کی جگہ کلمے میں رکھے جا سکتے حالانکہ اس کی سچی شان ہے اس لیے نہیں رکھے جا سکتے کہ بیان کرنی ہے توحید لفظ ایسا ہونا چاہیے جو سوائے اللہ کے کسی بنا بولا جائے کوئی دوسرا ایسا نہ ہو مجازن بھی نہ ہو کوئی تیسرا کوئی چوتھا تو لا الہ الا الرحیم اگر ہوتا تو مطلب یہ بنتا کوئی الہ نہیں مگر رہیم کوئی الہ نہیں مگر رہیم تو توحید نہ ثابت ہوتی کیوں اللہ دو نہیں ہو سکتے رہیم دو ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں الرحیم اللہ کو کہا گیا لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُمْ مِنَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلِيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ یہاں رحیم مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تو اللہ بھی رہی ہمارے آقا بھی رہی اور اگر کلمہ یہ ہوتا لا الہ الا الرحیم تو مطلب یہ بنتا کہ کوئی لا نہیں مگر جو رحیم ہے اور رحیم دو ہے تو توہید تو یہ ہوتی ہے کہ صرف ایک ہے دوسرا کوئی نہیں تو جب لفظ اللہ کی جگہ کلمے میں رحیم مانا نہ دے تو داتا کا لفظ کیسے مانا دے گا غریب نواز کا لفظ کیسے دے گا دستگیر کا لفظ کیسے دے گا گیاروی بھالا یا باروی بھالا یہ لفظ لفظ اللہ کی جگہ کلمے میں فٹ کر کے جو رب کی توہید بناتے ہیں یہ سراسر تھاندلی ہے اور چانتی فتوہ لگانے کے لیے امت پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے ورنہ علوہیت کی جگہ رحیم رکھیں تو پھر بھی توہید نہیں بیان ہوتی لہٰذا وہ نفظ اللہ ہے جس کا مطلب باجب الوجود ہونا اور مستحق کے عبادت ہونا ہے باقی مددگار ہونا مشکل کشاہ ہونا اللہ کی ذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں آنا سکتا رب چاہتا ہے تو خود کرتا ہے اور چاہتا ہے تو محبوبوں سے کروا دیتا ہے تو میں صرف قرآن سے دعوت فکر دے رہا ہوں دنیا کی کسی کونے میں کوئی بھی توہید کا سپیشلس ہمارے میارے توہید کا جواب دے ہم ان کا جواب دے رہے ہیں کہ جس کو وہ اللہ کہتے ہیں تو پھر تو قرآن میں کئی اللہ ثابت ہو جائیں گے کیونکہ مددگار ہونا بار بار ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ بھی ہے اللہ والے بھی ہیں ہاں اللہ خود ہے اللہ والے رب کی اتاصل ہے اب دیکھئے تیسرا پارہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو کا فرمان ہے اس پارے کے اندر آیت نمبر دو سو ستاون تیسرے پارے کا آغاز سورہ بقرہ اللہ ولیلذین آمنون اللہ ولی ہے ایمان والوں کا تو اللہ کیا کرتا ہے اللہ فرماتا یُخرِجُہُم مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَنْ لُورِ یہ رب کی شان ہے کہ اندھیروں سے نکال کے صویرے دے دیتا ہے ظلمت سے نکال کے نور دیتا ہے کفر سے نکال کے ایمان دیتا ہے دوزر سے نکال کے جنت دیتا ہے یہ سارے کچھوٹے کام ہیں بہت بڑی مدد ہے جہنم سے بچانا کفر سے بچانا یہ رب کی شانوں میں سے ایک بہت بڑی شان ہے مگر میعارِ علوہیت نہیں ہے کہ جو بھی یہ کرے وہ علیہ شان ضرور ہے یُخرِجُہُم مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَنْ نُورِ ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے کفر سے نکال کے ایمان کون دیتا ہے جہنم سے نکال کے جنت کون دیتا ہے اللہ اب اگر یہی کام کیا ظلمت سے نکالنا نور دینا کفر سے نکالنا ایمان دینا یہ کام قرآن ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی بیان کرے یہی کام کہ اللہ کے رسول کون ہے ظلمت سے نکال کے نور دیتے ہیں جہنم سے نکال کے جنت دیتے ہیں اگر ایسا ہو تو اس فرقے کے مطابق تو کچھ نہیں بچے گا باگ کہ رب بھی یہ کرے رب کے نبی بھی یہی کریں تو پھر شرک ہو جائے گا کیوں؟ ان کے نزدیک اللہ ہونا ہے مددگار ہوگا ظاہر ہے کہ جب شرکار ظلمت سے نکالیں نور دے مددگار تو بن جائیں گا ان کے نزدیک تو ٹکراؤ ہو جائے گا آیات کا اور ہماری موج ہے ان کا شرک بنے گا ہمارا ایمان ہو رہا کیوں؟ ہم کہیں گے یقیناً ہمارے آقا علیہ السلام ظلمت سے نکال کے نور دیتے ہیں لیکن یہ سب کچھ کر کے پھر بھی معبود نہیں اب دی رہتے ہیں اللہ نہیں بن جاتے مددگار بنتے ہیں اللہ نہیں بن جاتے ہیں کتنا یعنی ان کی خشنودی میں یہود و نسانہ کی خشنودی میں توحید کا نظریہ گھڑتے ہوئے بڑے نی قرآن کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور وہ کس کو توحید کا میعار بتا رہے ہیں؟ اب مددگار ہونا تیسرا پڑا کہتا ہے ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے؟ اب تیر ماں پارا پڑو رب زلجلال اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ مکتبہ کسی کا ہو مطبع کسی کا ہو اردو بازار کا ہو یا کہیں کا ہو قرآن تو ایک ہی ہے اور اس جگہ پہ ہم ترجمے میں بھی ان کو فری ہینڈ دے رہے ہیں جس کا چاہے پڑھیں انکار نہیں کر سکیں گے ہماری بات کا اب تیر ماں پارا رب زلجلال ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں پہلی آیت ہے الیف لامرہ کتاب انزلناہ الیک لِتُخْرِ جَنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ لَلْنُورِ یہ تیر ماں پارا کہتا ہے ظلمت سے نکال کے نور مدینے کے تاجدار دیتے ہیں محبوب ہم نے قرآن جو آپ کے نازل کیا ہے تو صرف اسی مقصد کے لیے کہ آپ یہ کردار دا کریں کونسا لِتُخْرِ جَا تاکہ آپ نکالیں اب اس کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ نکالیں ہاں بالواسطہ تو وہی فضل ہے لیکن رب کہہ رہا ہے میرے نبی آپ نکالیں کسے انناس کروڑوں لوگوں کو کہاں سے جہاں سے میں نکالتا ہوں کدھر جہاں سے میں نکالتا ہوں لِتُخْرِ جَنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ ہم نے آپ کو بیجئی اس لیے دنیا میں اور قرآن دیئی اس لیے کہ تم یہ کام کرو کہ اندھیروں میں پھنسن ہوئے لوگوں کو نکال کے نور دو تو تیر میں پارے کا کیا مطلب بنا اس آیت کا کہ ظلمت سے نکال کے نور کون دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ذرہ بھر بھی کوئی ایک حرف کے کروڑ میں حصے کا بھی فرق ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی کہے کہ تم ایسے ہی کہہ رہے تھے ترجمہ یہ نہیں ہے آیتی نہیں ہے یہ ہے وہ ہے سند کمزور ہے کسی کو کوئی بہانہ باقی نہیں اگر تیسرا پارا قرآن ہے تو تیر میں بھی قرآن ہے اور تیر میں قرآن ہے تو تیسرا بھی قرآن ہے اور اس کا تو ایک عرف نہ مانے تو ایمان نہیں رہتا اور دونوں ماننی ہیں اور اس طرح کی میرے پاس سو آیات ہیں اس قرآن سے اب دونوں ماننی ہیں دونوں کیسے ماننی ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا ہے اللہ بھی ظلمت سے نکالتا ہے نور دیتا ہے اور نبی علیہ السلام بھی ظلمت سے نکالتے ہیں نور دیتے ہیں یہ عقیدہ رکھیں گے تو پھر دونوں مانیں گے اور اگر کہیں اللہ تو نکالتا ہے لیکن سرکار کچھ نہیں کر سکتے تو پھر تیر میں پارے کی آیت کا انکار ہو جائے گا کفر ہو جائے گا تو یہ دونوں کو دونوں کی یہ شان ماننا اس کو فکرِ رضا کہتے ہیں اس کو مسئلہ کے احلِ سنت کہتے ہیں اس کو مسئلہ کے علا حضرت کہتے ہیں کیونکہ جو انہوں نے غلطی کی دوسرے ٹولے نے کیا غلطی کی جو شروع میں میں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں مددگار ہونا اللہ ہونا ہے ہم نے کہا مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں ہے اللہ کی شانوں میں سے ایک شان ہے رب چاہتا ہے خود کرتا ہے چاہتا ہے کسی سے کرواتا ہے اللہ ہونا ہے واجب الوجود ہونا اور مستحق کے عبادت ہونا اب یہ دونوں آیات پڑھیں تو سننی کو کوئی تشویش نہیں ہم کھلے دل سے کہہ رہے ہیں اور کیوں نہ کہیں کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے اور ہم قرآن کے ساتھ ہیں اللہ بھی ظلمت سے نکال کے نور دیتا ہے نبی علیہ السلام بھی ظلمت سے نکال کے نور دیتے ہیں شرک نہیں کیوں اللہ خود نکالتا ہے اور ماہ مدینہ رب کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پہ نکالتے ہیں دیکھو یعنی کتنی دھاندلی ہے کہ جن کے نظریے کی کوئی پنیاد ہی نہیں قرآن میں وہ ہمارے لوگوں کو تانہ دیتے ہیں کہ تم لوگ تو شیروں پہ اپنا دین بنا پھرتے ہو ہم قرآن والے ہیں ہم قرآن والے ہیں تو میں کہتوں کوئی سامنا کرے آگے اگر وہ قرآن والے ہیں تو اپنے عقیدے پہ رہ کر ان آیتوں کو مان کے دکھائیں اپنے عقیدے پہ رہ کر جس کی وجہ سے ہم پیٹ کرتے ہیں کہ تم کہتے ہیں اللہ بھی مشکل کشاہ ہے نبی بھی مشکل کشاہ تو یہ تو شرک کر رہے ہو تو میں کہتوں ہم سے پہلے قرآن سے تو پوچھو کہ قرآن کہتا ہے اللہ بھی مشکل کشاہ ہے نبی بھی مشکل کشاہ ہے جہنم سے نکال کے جنت اللہ بھی دیتا ہے نبی علیہ السلام بھی دیتے ہیں اب ان کے بقول تو سرکار جب یہ کام کریں تو اللہ بن جائے گی کیونکہ مددگار بن گئے تو اللہ بن گئے اور ہماری تعریف کو کوئی خطرہ نہیں ہے جو ہم توحید مانتے ہیں کہ سرکار اتنی بڑی مدد کرنے کے بعد بھی اللہ نہیں ہے پھر بھی اللہ کے بندے ہیں جو کہ مددگار بنے ہیں معبود نہیں بنے مسجود نہیں بنے واجب الوجود نہیں بنے یہ ہے قرآن کا فیصلہ ہم موجود ہیں اب اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت کس ٹیم ختم کرنا ہے اچھا اب دیکھئے تو یہ آپ کے پاس امانت ہے ہر گلی ہر بازار ہر جگہ آپ سینہ تان کے یہ نظریہ بیش کریں اور دنیا کے کسی کنارے پر صرف لاہور میں نہیں دنیا کے کسی کونے پر اگر اس نظریہ کو کوئی چیلنج کرے گا تو انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے ہم سر کے پل چل کے بھی حق ثابت کریں گے انشاءاللہ کوئی چینل کوئی ادارہ اقوامِ مطہدہ یا کوئی عرب نہیں یا رابطہ اسلامی کوئی بھلائے تو سہی ہمارا مناظرہ کروائے تو سہی کہ یہ سب سے پہلا عقیدہ توحید کا اس پر اتنی دو نمبری کی ڈاری اور پوری امت کی عظمت پر پانی پھیرا جا اب ہمارے وہ آپ سن سکتے عقید ہے توحید سمیلات ان کی دلیلیں جو میرے مقابلے میں وہ دیتے رہے وہ ساری دلیلوں کا مہوریتہ وہ کہتا ہے یہ امت امت شرک ہے یہ امت امت شرک ہے میں کہتا تھا نہیں امت امت توحید ہے اب دیکھو کوئی ایسا بھی نکمہ ہوتا ہے لوگ تو مجرم ہو کے اپنے پھر بھی صفائیاں دیتے رہتے ہیں اور یہاں جرم ہے ہی نہیں اور یہ ڈنڈورا پیٹ رہے کہ امت مشرق ہے امت مشرق ہے امت میں شرک ہے اب دیکھیں یہ اٹھار ماں پارا رب زلجلال کی اشارت فرماتا ہے سورہ نور کے اندر یہ میں اس لیے قرآن کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس کی ایک اپنی برکت ہے اور اس کا ایک اپنا دب دبا ہے ورنہ یہ آیات تو اللہ کے فضل سے میں نے قرآن مجید صرف ساڑھے سات مہینے میں حفظ کیا تھا اور صرف حفظ ہی نہیں کیا تھا اس کے بعد ہر سال رمضان میں مسلح بھی ترابی بھی سناتا ہوں تحدیث نمت کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں تو یہ قرآن ہے اللہ فرماتا وَلَوْلَا فَدْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَعَ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَبَدَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَعَ یہ سورہ نور رب زلجلال ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر اکیس ہے صحابہ کو سب سے پہلے تو خطاب ہے بعد میں پوری امت کو کہ اگر اللہ کا تجھ بے فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اے صحابہ تم میں سے کسی کا دل بھی ستھرا نہ ہوتا وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَعَ اللہ فرماتا ہے یہ رب کی شان ہے کہ وہ دلوں کو دھو دیتا ہے کفر مٹاتا ہے تذکیہ دیتا ہے تو آپ پتا کیا چلا کہ دلوں کو کون دھوتا ہے تذکیہ کون دھوتا ہے دلوں سے کفر کون مٹاتا ہے یہ اللہ کی شان ہے لیکن یہ میعارِ خداوندی نہیں ہے کہ جو بھی ایسا کرے وہ علیہ ہو اللہ کی شانوں میں سے یہ بہت بڑی شان ہے لیکن میعارِ علوہیت نہیں ہے مشکل کشائی ہے حاجت روائی ہے لیکن دل دھونا کوئی آسان کام نہیں ہے اور ہو ہی نہیں سکتا مثلاً آج کوئی کہا کہ ٹیکنالوجی بڑی آگئی ہے سینہ چیریں گے دل نکالیں گے دھو جائیں گے تو جس کے دھونے کی بات ہو رہی ہو وہ نظر ہی نہیں آتا دھو تم کیسے دھو شریعت میں دل یہ دھڑکنے والی بوٹی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ قائم ایک لطیفہِ ربانیاں ہے جو نظر نہیں آتا قائم ہوتا ہے جیسے عالم کے ساتھ علم چمٹا ہوا نظر نہیں آتا قائم ہوتا ہے قاری کے ساتھ قراب چمٹی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ایسی ہوتی ہے ایسے ہی تیرے میرے دل کے ساتھ وہ لطیفہِ ربانیاں جو رب نے اور کسی مخلوق میں نہیں رکھا ورنہ یہ دھڑکنے والی بوٹی کی بات ہوتی تو جو بوج پہاڑ نہیں اٹھا رہے تھے آسمان نہیں اٹھا رہے تھے ہامالہال انسان انسان اٹھا گیا تو اس بوٹی کی بیس پہ نہیں اس سے بڑا تو پھینس کا کلیجہ ہے پھر وہ اٹھا جاتی تو حقیقی دل اس دل کے ساتھ ایک لطیفہِ ربانیاں ہے چیر کے سینہ کون ہے جو کہہ کے یہ مجھے کفر نظر آگیا یہ میں دو دیتا ہوں یہ مجھے دل کے اندر منافقت نظر آئی میں دو دیتا ہوں تو جو چیز نظر ہی نہ ہے اسے دو کون سکتا تو اللہ فرماتا ہے یہ میری شان ہے کہ دلوں کو کون دھوتا ہے بہت بڑی مشکل پشائی ہے اب اگر یہی کارنامہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرآن میں ہی ذکر ہو کہ آپ بھی دل دوتے ہیں آپ بھی دلوں کا زنگ اتارتے ہیں آپ بھی دلوں میں ایمان بھرتے ہیں تو پھر ہمارے لحاظ سے تو کوئی حادثہ نہیں ہوگا بلکہ ہم خوش ہیں دوسری آیت پڑھیں گے تو ہمارے چہروں پہ تو مزید نکار آئے گا لیکن دوسرے ان کی زمین تنگ ہو جائے جنہوں نے کہا تھا مددگار ہونا اللہ ہونا ہے اور دل دھونا مددگار ہونا ہے اور جب شرکار بھی یہی کام کریں تو بھیج بازی ان کی تاریخ کے مطابق تو بلکل کلیئر کٹ شرک ہے کہ اللہ بھی دل دھوئے لبی بھی دل دھوئے تو شرک وہ جو آیات سے ہٹ کر جیسے وہ شرک ثابت کرتے ہیں اور بغلیں بجاتے ہیں کہ گیارویں بھی شرک بارویں بھی شرک ملاد بھی شرک تو یہاں ان کی اصول کے مطابق قرآن میں شرک آ جائے گا اٹھارویں پارے میں یہ ہے کہ دل کون دھوتا ہے اے دھلے ہوئے دلوں والوں سب بولو دل کون دھوتا ہے یہ اس کی شان ہے اب چوتھا پارہ دیکھو ملاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ کسرس سے اس آیت کی تلاوت ہوگی رب زلجلال چوتھے پارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہ بیان کرتا ہے کہ نبی ہم نے تو بھیجے آپ کو دل دونے کے لیے آپ کا کام ہی دل دونا ہے آپ کی شان ہی دل دونا قرآن مجید برہن رشید کی اندر رب زلجلال کا یہ فرمان سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چون سٹھ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ رب نے انہی میں سے عظیم رسول کو بھیجا وہ کرتے کیا ہیں مسلسل یعنی شرق تمازلہ تب بھی بن جاتا ہے کہ ایک بار بھی کولویت اللہ کام کرے اور یہاں تو یہ وہ روزانہ دن رات ان کی دکھا کامی ہے یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُوزَكِّهِمْ ہم نے رسول بھیجے ہیں ان کا کارنامہ یہ ہے آیتیں پڑھتے جاتے ہیں دل دوتے جاتے ہیں لوگوں کے دل دوتے ہیں مشکل کشائی کرتے ہیں حاجت روائی کرتے ہیں اب یہ قرآن ہے جو آپس میں ٹکراتا نہیں جو ٹکرائے وہ قرآن نہیں تو جو نہ ٹکرائے تو پھر سنی کا ایمان ہو تو پھر اس کو مانا جا سکتا ہے اللہ بھی دل دھوتا ہے ماہِ مدینہ بھی دل دھوتے ہیں صرف چیروں کی بات نہیں دل دھوتے ہیں وہی لفظ دس کی آگا وَلَوْ لَا فَضْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَاء مِنْكُمْ مِنْ آَحَدٍ عَبَادًا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاء اور ادھر يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَيُزَكِّيهِ اٹھارمہ پارہ کہتا ہے اللہ دل دھوتا ہے چوتہ کہتا ہے اللہ کے نبی بھی دل دھوتے ہیں یہ سارا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا ہوا ایک سنیوں کو ڈرانے کے لیے کہ دیکھو تم شرک کر رہے ہو اسے بھی مشکل کشا کہتے ہو داتا صاحب کو بھی کہتے ہو اللہ کو بھی کہتے ہو نبیوں کو ولیوں کو بھی کہتے ہو یہ تم شرک کر رہے ہو تو ہم کہتے آؤ سامنے اپنی محبوب پسندیدہ چیز شرک ثابت تو کرو شیطان نہ امید ہو گیا تھا فتح مکہ پر کے جڑے کٹ گئی ہیں اور یہ کیسے امیدیں بنائے پھر دیں شرک کی شرک ہوگا شرک ہوگا زیادہ ہماری ضرورت ہوگی شرک ہوگا تو ہم سپیشلسٹ ہیں تو عید کے حکومت ہماری ہوگی شرک ہوگا تو پھر ہمارا کا دونچہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے تو جو کچھ کیا تھا پھر شرک آگیا ابن عبدالوحاب نے آکے پھر دو عید دی ہے کہاں تک بات پہنچتی ہے تو یہ انجینلین فتوہ جھوٹا فتوہ اس کو ہم نے قرآن سے ثابت کر کے کہ یہ جھوٹا ہے یہ تحفظ توحید کی تحریک ہے اللہ کے فضل سے کیا مردتا جائے گی ہمارے عقیدہ توحید کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا اب قرآن مجید سے ہی ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب اور جس کا جواب قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا اللہ کے فضل سے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ہے قرآن میں تو قرآن کا جواب کون دے گا عمومی طور پر یہ دھاندلی کی جاری ہے کہ اللہ اور من دون اللہ درمیان میں تیسری پارٹی کوئی ماننے کو تیار نہیں یعنی ولی نبی غوث کتب یہ انہوں نے سب من دون اللہ میں رکھے ہوئے کہ توحید ہے اللہ کا وسط اور اگر اس کے سوا کوئی کہے بت میری مدد کرے گا یا کہے نبی میری مدد کریں گے وہ کہتے ایک ایک بات یہی اینہ ساری توحید ان کی کہ نبیوں ولیوں کو بتوں کے ساتھ ہر وقت اٹیچ رکھنا درس ہو جمعہ ہو تقریر ہو تحریر ہو یہ ان کی آخری حد ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ایسا نہیں کرتے ہر وقت وہ ایسا کرتے کہ اللہ والوں کو بتوں کے سکھاتے میں رکھنا یہ ان کا دین ہے اور یہ ان کی توحید ہے اور یہ اس پر انہیں فقر ہے کہ ہم نے شرک مٹایا ہے ہم توحید لائے ہیں امت مشرک ہو گئی تھی ہم نیسلے سے توحید لائے ہیں اور اس توحید کا مطلب کیا ہے کہ بتوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داتا صاحب خاجہ صاحب غوث فاق ساری یہ بزرگ سکسیات ان کا جو ہے وہ معاملہ بتوں کے کھاتے میں رکھنا کہ اگر ان کو بتوں کے ساتھ نہ جوڑے ہو کہتے ہیں پھر شرک ہو جاتا ہے اگر بتوں کے ساتھ ان کو رکھو تو پھر توحید ہوتی ہے اور پھر مسلمانوں پر شرک کا فتوہ لگ سکتا ہے اس پر میں قرآن سے ایک قانون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چونکہ قرآن سے ہے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا ایک ہے اللہ دوسری طرف ہے بت درمیان میں ہیں اللہ والے داندلی یہ ہے کہ اللہ والوں کو بتوں کے کھاتے میں رکھا جا رہا ہے صرف دو حض سمار ہو رہے ہیں اللہ والے اور آداء اللہ مندون اللہ اور مندون اللہ میں یہ سب کچھ ولی نبی غوث کتب یہ ان کا دین ہے اور قرآن کیا بتاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اصل میں جماعتیں تین ہیں یعنی احضاب حضم کا لفظ بول لیتے ہیں کیونکہ ادھر اللہ کی توحید ہے تو یہ جو ہے نا اللہ والے قرآن کہتا ہے انہیں بتوں کے کھاتے میں مت ڈالنا انہیں تم نے بعض احکام میں اللہ ہی کے ساتھ شمار کرنا ہے اگرچہ کوئی بندہ اللہ نہیں کوئی ولی جو ولی اللہ ہے اللہ کا ولی وہ خود اللہ نہیں کوئی نبی اللہ نہیں لیکن ان کے کچھ معاملات وہ ہیں جو اللہ ہی کے ساتھ ذکر کیے جائے بتوں کے ساتھ نہیں ہوگی بتوں کے ساتھ انہیں شمار کرنا یہ ہے ان لوگوں کا دین جس سے وہ انکار نہیں کر سکتے اسرار کرتے اور بتوں کے ساتھ انہیں شمار نہ کرنا اللہ کے ساتھ ان کو رکھنا اور توحید کی اذانیں دینا یہ ہمارا مذہب ہے جو بیان قرآن نے کیا ہے اب اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ تیسرے پارے کے اندر ایک مناظرے کا ذکر ہے مناظرہ کرنے والی ذات بہت بڑی ذات سیدنا ابراہیم علیہ السلام موضوع تھا توحید مقابل میں تھا نمرود تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا توحید پرست کتنا مضبوط انداز ہوگا دلائل دینے اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی چونکہ وہ پورا مضمون تو لمبا ہے میں اس میں سے مختصر اِذ قَال ابراہیم رب یل ذی یحیی و یعیی آپ نے کہا تو رب نہ پھرتا ہے تو جھوٹا ہے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے یہ آپ نے رب کی شانوں میں سے ایک شان بیان جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اب حضرت عبراہیم علیہ السلام علوحیت اور توحید بیان کرتے ہوئے یہ دلیل دے رہے ہیں شان ہے میار عموحیت دل کے عدد میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے نمرود بڑا نابکار تھا وہ بولا قرآن میں ہے اس نے کا آنا احیی و امید میں بھی زندہ کرتا ہوں ماذا اللہ میں بھی مارتا ہوں یہ قرآن ہے اب یہ ہیں دو پالٹیا حضب اللہ اور حضب الشیطان اب اس میں اللہ والوں کو نمرود کے کھاتے میں ڈالنا یہ قرآن سے بغاوت ہے اور اللہ والوں کو اللہ کے ساتھ سمجھ نام یہ قرآن کا فیصلہ ہے بات کس پہ ہو رہی ہے زندہ کرنے یو ہی و یو ہی جو دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مناظرہ کرتے ہوئے رب کی توحید پر دے رہے ہیں وہی دلیل ایک نبی اپنی رشالت پہ دے رہے ہیں اور وہی دلیل ایک چھوٹا کس اپنے اللہ انہیں پہ دے رہا ہے دلیل ایک ہے زندہ کرنا اور مار یو 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ زندہ کرتا اور مارتا ہے نمرود نے کہا میں بھی کرتا ہوں اب تیسری اللہ کے نبی بولے انہوں نے اپنی نبوت کا تعرف کروایا اور نبوت کا تعرف کرواتے ہوئے وہ بھی لفظ این لفظ قرآن مجید میں قدور کی تشریح کا جا کے معاملہ نہیں ہے وہ بولتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آل عمران آیت نمبر انچاس کہتے ہیں وہ اُبری الْاکْمَحَ وَلَبْرَسَ وَأُحْجِ الْمَوْتَ اُوہ لوگو میں نبی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نبی ہوں کیا دلیل ہے اُوہ یہ سیغہ وحد متقلم ہے میں زندہ کرتا ہوں اب دعوے تین ہیں لیکن جماعتیں دو ہیں ایک جھوٹا ہے دو سچے ہیں تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ رب کے نبی کو نمروز کے خطے میں ڈالنا اور کتنا بڑا اعلان حق ہے کہ رب کے رسول کو رب کے ساتھ ماننا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید بیان کرتے کہتے یوہی و یو نمروز کہتے آنا ہو یو ہم حتیس علیہ السلام کہتے اوہی الموت یہ ویسے دونوں جملوں سے مضمون میں وسیع جملہ اوہی الموت والا یہ نہیں کہا اح ییت المیت کہ میں نے زمانہ ماضی میں ایک مردہ زندہ کیا اگر اتنا بھی ہوتا تو پھر بھی پارٹی تو پوری بن گئی کہ یہ بھی زندہ کرتے ہیں لیکن وہ تو کہیں یہ رہے اوہ جل موت ایک مردے کی بات نہیں اور ماضی کی بات نہیں جس نے ایک کروانا ہو ایک لے آئے ہزار کرانا ہو ہزار لے آئے لاکھ مردہ زندہ کرانا ہو پرسولے آئے اوہ جل موت رب نے مجھے یہ شان دی میں ہما وقت مردے زندہ کرتا ہوں اب دیکھو یہ عیسی علیہ السلام رسالت کی وضاحت کر رہے ہیں اور بہت بڑے توہیدی ہیں اور جو نظریہ ان توہیدیوں کا ہے اس کا تو جنازہ نکل گیا اور جو ان کے کرتوت ہیں کہ اللہ والوں کو بتوں کے ساتھ سمار کرنا ہے تو پھر قرآن کا یہ فیصلہ ہوتا ماز اللہ کہ جیسے نمرود کے بارے میں رب نے کہ فبوہت اللہ زی کفر کہ کافر مبہود ہو گیا جب اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں رب نے کہ کافر مبہود ہو گیا حریص علیہ السلام کہتے ہیں میں زندہ کرتا ہوں رب نے کہ میرے نبی نے سچ بتا دیا یہ کتنی یہ ہے قرآن مبین اتنی بزاہت کہ جہاں کوئی اندھیرہ ہے ہی نہیں اور ان لوگوں نے یہ سب کچھ جو ہے اپنے ان تنیاوی مفادات کے لئے وہ فیز پوری کر رہے ہیں جہود اور نصارہ کے کہ امت مشرق ہو گئی اس قرآن کی حفاظت کرتے نہیں ہو سکتی اگر یہ آیتیں بک گئی ہوتی تو بات مان لیتے تو جس امت نے آج تک حرف بھی نہیں بک نے دیا وہ پھر عقید توحید پہ پیرا دے رہی ہے اہ جل موت اللہ ہوتا ہے حدیث علیہ سلام کہتے جو یہ کرے وہ رسول اللہ ہوتا ہے اور ادھر مروض کہتا میں بھی کرتا ہوں اللہ فرماتا جو اس طرح کہ وہ کافر ہوتا ہے تو وہ دھڑا تیسرا علیدہ ہے یہ اللہ اور اللہ والوں کی ایک ہی بات ہے یہ ہے برعلمیت یہ ہے اور دوسرا چھوٹ ہے آپ کعبے کے دروازے میں کھڑا ہو کے بولے یا مسجد حرام کے ممبر پہ بولے یا مسجد نفی شعیف کے ممبر پہ بولے چھوٹ چھوٹ ہے جہاں کوئی بولے سچ وہ ہے جو ہر جگہ قرآن نے بیان کر دیا ہے اب یہاں یہ بھی پتا فلسفہ تھا کہ ماذا یبقا للہ تعالی کچھ لوگ داتا صاحب چلے جائیں کچھ پیر مکی چلے جائیں کچھ میام میر چلے جائیں اللہ کے لئے کون بچے گا ماذا یبقا للہ تعالی تو اس کے مطابق جو رب نے اعلان کروایا حضرت یس علیہ سے اعلان کروانے کا مقصد تھا ہمارے قرآن میں بھی ذکر ہے ان سے رب نے اعلان کروایا کہ کہو اس معاشرے میں بنے پھرتے ہیں بڑے بڑے طبیب تم اعلان کرو طبیبوں کے پاس موت کا کوئی داروں نہیں میں مردے بھی زندہ کرتا ہوں تو اس سے کیا رب کی شان میں فرق آ نے دنیا کو پتا چلا کہ جس رب کی عیسیٰ کا یہ کمال ہے اس رب کا کمال کیا ہوگا اہی الموت مطلب یہ رب چاہتا ہے کہ لوگ مردے زندہ کرانے کے لئے میرے عیسیٰ کے پاس آئے یہ ایڈویٹائزمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے کروانا ہے وہ عیسیٰ کے پاس آئے اب اس اعلان پر اگر کوئی لوگ چل پڑتے یقینا چلے ہوگے اور وہ آ رہے ہیں عیسیٰ کے دربار میں مقصد کیا ہے مردہ زندہ کرانے تو ان کی توحید کا تو خاتمہ ہو گیا کہ دیکھو یہ رب کو پھر کون پوچھے گا یہ تو عیسیٰ کے پاس سارے مردہ زندہ کر لیا اور ہم اس توحید پہ قائل ہیں ہم کہتے ہیں رب کو نقصان کوئی دے نہیں سکتا عیسیٰ مردہ زندہ کریں گے نقصان نہیں ہوگا اللہ کی توحید کا اعلان ہوگا تو یہ سارے مغالتے میں نے ان میں سے چند کا خلاصہ آپ کے سامنے اس انداز میں پیش کیا کہ انہوں نے کیا فطور بنایا ہوا ہے دھاندلی کر رہے ہیں صرف قرآن سامنے رکھ کے صرف قرآن صرف قرآن سے فیصلہ کروانے کہ رب زل جلال نے کس انداز میں یہ حقیقت واضح کی اور اسے پتا تھا ایسا ہونا ہے اس نے پھر آیات میں یہ ساری حقیقتیں واضح طور پر بیان کی یہ اس مضمون کی ایک تجلی ہے مختصر سی لیکن اگر اس کو بھی کوئی پکا لے گا تو انشاءاللہ خود بھی قبر پر نور کرے گا اوروں کے لیے بھی قبر کے نور کا احتمام کرے گا اور اس میں سے جتنے لفظ میں نے بولے ہیں جملوں کی بات بعد میں اللہ کے فضل سے میں ہر حرف کا ذمہ دار ہوں اور ذمہ دار رہوں گا میں یہ نہیں کہوں گا وہ تو تقریر تھی میں نے تقریر کر دی اور اب تم کیا لیتے ہو بار بار مجھے پوچھنے کے لیے یا آگے سے گالیاں شروع ہو جائیں یا کوئی اور شروع جائے نہیں میں سپریم کورٹ ہو اقوام متحدہ ہو وہ ہمارا مناظرہ کروائے ہم ثابت کریں گے کہ ہم مکی مدنی توحید والے ہیں اور اس توحید پر ہی اللہ کے فضل سے کاربند ہیں رب زل جلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو